تو نمشکار اسلام علیکم سسرکال میں ہوں اشارت اور ایک بار پھر میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے اپنے اس چینل پر ہر بار کی طرح ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر سے آیا ہوں دوستو اگر آپ کے پاس بھی کچھ اس طریقے کا بی ایسنل کا براؤڈ بینڈ کا ایڈی ایسل راوٹر پڑا ہوا ہے ہوتا ہے کیا ہے دوستو کی ہمارے پاس ہالانکہ آج کل تو فائیبر ایک کنیکشن آگئے لوگ فائیبر یوز کر رہے ہیں اس سے پہلے کیا تھا کی دوستو کیٹ 6 پہ ایتھر نیٹ پہ کنیکشن چلتے تھے اور اس سمیں ایک ہی آئی ایس پی ہوتا تھا ہمارے انڈیا میں بی ایسنل کا براؤڈ بینڈ اور اس طریقے کا راوٹر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پرانے راوٹر کو پھیکے نہیں آپ اس کو ایزا رینج ایکسٹینڈر یوز کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کی اگر آپ کے پاس بی براؤڈ بینڈ کا بی ایسنل کا براؤڈ بینڈ ہے کچھ اس طریقے سے راوٹر ہے ایڈی ایسل والا پرانا والا تو اس کا استعمال کر کے اپنے وائ فائی کی رینج کو ہم کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کس طریقے سے وہ سیٹنگ کرنی ہے دوستو اگر چنلل پر نئے ہے تو چلویں سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کریے گا اور شیئر کریے گا تاکہ جن کو نہیں پتا ہے اس کے بارے میں کہ کس طریقے سے پرانے براؤڈ بینڈ کا ایڈی سل راوٹر کو کس طریقے سے رینج ایکسٹینڈر ہم استعمال کر سکتے ہیں تو بندیلی میرے چنلل پر دیکھتے ہیں ٹیکنا کے لئے ارشاد ہے مت کیونکہ میں ڈیلی ایک نئی ویڈیو اس طریقے لے کر آتا رہتا ہوں خود بھی سیکھتا ہوں اور آپ کو بھی سکھاتا ہوں تو آئیے لے چلتے ہیں اپنی لیپ ٹاپ کے سکرین پر اور اس کی کونفیگریشن کو بتاتے ہیں تو دوستو یہ ہے میرا پرائیمی راوٹر جو کی میں یوز کر رہا ہوں اس زمانے میں یہ فائیبر پر چلتا ہے فائیبر کنیکشن پر یہ ہمارا وائف فائیبر راوٹر ہے جس کی آئی پی ایڈرس ہے 192.168.1.1 دیکھیں اس میں یہ جو ہے فائیبر کا کیبل لگا ہوا اس کو پیچ کارڈ بھی کہتے ہیں تو آج کل کے جو کنیکشن چلتے ہیں فائیبر پر چلتے ہیں ٹھیک ہے اب جب پرانے جو دوستو چلتے تھے کچھ سمیں پہلے چلتے تھے وہ ایڈی ایسل کے راوٹر چلتے تھے کچھ اس طرقے والے تو یہ ایڈی ایسل کا براؤڈ بینڈ کا راوٹر اگر آپ کے پاس ہے پرانا راوٹر تو آپ اس کو فیکے نہیں اس کو آپ استعمال کر سکتے ایزا رینج ایکسٹینڈر جہاں پر آپ کو وائی فائی کی رینج کماری آپ اس کو ایزا رینج ایکسٹینڈر یوز کر سکتے ہیں تو میں نے اپنے ایڈی ایسل راوٹر کو پاور دے دیا ہے اور کرنٹ دے دیا ہے اور پاور دینے بعد آپ کو دکھا دوں کہ پیچھے پیچ کارڈ کا کوئی آپشن نہیں فائیبر کوئی آپشن نہیں کیونکہ ایک لینڈ پورٹ دے رکھا ہے اور ایک لینڈ لائن کنیکشن کو کنیکشن کو کنیکٹ کرنے کے لئے پورٹ دے رکھا ہے یعنی ٹوٹل پانچ دے رکھا ہے تو آئیے کنفیگریٹسن کے لئے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر میں نے اپنے لیپ ٹاپ کو ایڈی ایسل کو راوٹر کو لینڈ کے لئے سے کنیکٹ کر دیا لینڈ کے لئے سے کنیکٹ کرنے کے بعد گوگل کروم پر اپن کر لیتا ہے گوگل کروم کو اور گوگل کروم کے سب سے اوپر سرچ بار میں ایڈی ایسل راوٹر کی بائی ڈیفولٹ آئی پی ایڈریس جو کی ہوتی 192.168.1.1 آئی پی ایڈریس ڈالنے کے بعد میں کر دوں گا انٹر اب یہاں پر یوزر نے پاسورٹ پوچھے گا تو یوزرم جو بائی ڈیفولٹ ہوتا دوستو ایڈمین ہوتا ہے سمال ایڈر میں اور پاسورٹ بھی ہوتا ہے ایڈمین اس کے بعد آپ کو کر لینا ہے سائن ان دوستو ایڈی ایسل کا پرانا راوٹر ہے ایڈی ایسل والا ہے بی ایسل والا تو اس کی کونفیگریشن کیسے کرتے ہیں سیکنڈی راوٹر کا ایج ایکسس پائنٹ میں بتا رہا ہوں اب یہاں پر آپ کو آپشن دیکھے گا انٹر فیس سیٹ اپ کا اگر آپ اوپر دیکھ پا رہے ہوں گے تو انٹر فیس سیٹ اپ پر آپ کو کر لینا ہے کلک انٹر فیس سیٹ اپ پر کنک بات دوستو نیچے آپ کا option آئے گا لینڈ کا لینڈ پر آپ کو کر دینا ہے کلک ٹھیک ہے تو لینڈ پر آپ کو کلک کرنا ہے اب یہاں پر پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اس کی لینڈ آئی پی چینج کرنا ہے جو کی مین آئی پی آپ دیکھ رہے ہیں سب سے اوپر اس کی پہلے آئی پی 192.168.1.1 میں اس کی آئی پی کرتا ہوں 192.168.1.2 ٹھیک ہے یہ میں نے ایپی ایڈرس اس کی یہاں پہ جو مین آئی پی ایڈرس ہے میں نے اس کی چینج کر دی ہے اب اس کے بعد یہ ایک کام ہو گئے دوسرا کام مجھے کرنا ہے اس کا ڈی ای سی پی جو ہے وہ ڈی سی بل کر دینا ہے یہ بائی ڈی فال تو انیبل ہوتا ہے جب ہم اس کو ایکسٹینڈر یا ایکسس پوائنٹ بناتے ہیں تو ہم اس کو یہاں پر ہم کیا کر دیں گے ڈی ای سی پی اس کا ڈی سی بل کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کر دینا ہے اسی تو دوستو اس طریقے سے آپ اس پرانے بی ای سی براد بینڈ ایڈی سی ل راوٹر کو ایز ایکسس پوائنٹ یوز کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کی وائ فائی کے رینج کم آ رہی ہے تو اپنے پرانے وائ فائی کے راوٹر کر سکتے ہیں استعمال اپنے فائی بر کے راوٹر سے کنیٹ کر کے بس آپ کو دو کام کرنا لائن ای پی چینج کرنا ہے اور ڈی سی پی جو ہے اس کا ڈی سی بل کر دینا اتنا ہی کرنا ہوتا ہے آپ کے پرانے ایڈی سی بل کر راوٹر میں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چیلو سسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اگدم اتنا آسان بحثہ میں آپ کو یوٹیوب پر کوئی نہیں بتائے گا تو دوستو جیسے آپ سی پر کلک کریں گا تو یہ آپ کا جو پیج ہے ڈسکرنکٹ ہو جائے گا یعنی کہ اب اس کی لائن ای پی چینج ہو چکی ہے ڈی سی پی ڈی سی بل ہو چکی ہے اب اگلا ایسٹیپ میں کیا کرنا ہے اگلا ایسٹیپ یہ کرنا ہے کہ جو بھی ہمارے پرائیمری راوٹر سے فائیبر آدھے راوٹر سے ایک لائن کیبل میں لگائی تھی اس لائن کیبل کو اب کیا کرنا ہے اپنے ایڈی ایسل راوٹر کے لائن پورٹ میں میں نے لگائی تھی اب اس لائن کیبل کو لجا کر کے میں اپنے ایڈی ایسل کے راوٹر کے لائن پورٹ پر لگا دوں گا اب جیسے دوستو لگاؤں گا تو اب میرا ورکنگ کرنے کیلئے تیار ہے میرا یہ راوٹر ایسے ایکسس پائنٹ ہم یوز کر سکتے جہاں مجھے وائی فائی کی رینج کم آ رہی ہے وہاں لگا دیں گے تو فیلال میں کہیں اس کو لگا دی جب میں اپنے کمپیوٹر پہ کیول ایک سسٹم کو چلانے کے لئے یوز کروں گا کیونکہ میرا سسٹم سیکنڈ فلور پہ ہے اور پرائمی راوٹر لگا ہے فرسٹ فلور پہ تو دیکھیں پراپر ورک کر رہا ہے کوئی دکھت نہیں میرے ڈاریٹ اس کو لائن سے کنیٹ کر کے اپنے لائپ ٹاپ سا کنیٹ کر دیا پراپر دینک جگر میں نے سرچ کیا اور یہ بہت آرام سے کھل جا رہا کوئی دکھت نہیں ہے پراپر چلنا ہے تو اس طریقے سے دوستو آج ہماری ویڈیو میں آپ نے جانا کی پرانے ڈی ایسل راوٹر کو کس طریقے سے وائ فائی رینج ایکسٹینڈر بنایا جا سکتا ہے کیول دو سٹنگ کر کے آپ سپیڈ ٹیسٹ بھی چیک کر سکتے دیکھیں جیسے کہ میں سپیڈ ٹیسٹ کر رہا ہوں چونکہ یہ سنگل بینڈ راوٹر ہے تو آپ کو پچاس سے زیادہ سپیڈ آپ کو اس راوٹر پہ نہیں ملے گی ایڈی ایسل راوٹر پہ براوٹ بینڈ کا بی ایسل کا ایڈی ایسل کا راوٹر تھا میں نے اس کو ایجا ایکسس پوائنٹ بنا دیا ہے سہتالیس ایمی پر ہم کو سپیڈ مل لہی ہے تو دوستو اگر کنفیگریشن ہو جائے گی آپ کا انٹرنیٹ چلنے لگے گا میں نے لگائی ہے آپ کے اپنے فائبر والی اور دوسری کیبل لگائی ہے میں نے اپنی لینڈ لیپ ٹاپ سے جو کننٹ ہے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو چلنے سسکرائب کر لیے گا اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے دوستو اگلی ویڈیو میں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواز جہن